پرانے زمانے میں بن اسرائیل کا ایک باشا تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا پھر اسی زمانے کے سب سے بڑے عابد کو باشا کے پاس لائے گیا لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے اگاہ تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد کو باشا کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری کا بچہ زبا کر کے دیں جب باشا کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا باشا یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اسی طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے عابد نے بکری کا بچہ زبا کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا جب عابد کو باشا کے سامنے لیا گیا تو باشا نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لیا جائے منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا باشا نے کہا کہ میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ عابد نے کہا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا آپ بلا ججا کیسے کھا لیں لیکن عابد نے باشا کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا ظالم باشا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں جب عابد کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا کہ آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا با خدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا عابد نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلان عابد نے بھی مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا لہٰذا اگر ہم بھی کھا لیتے ہیں تو اسی طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہوں گا یہ کہہ کر وہ عابد خموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تو دوستو اس واقعے سے آپ کو کیا سکھنے کو ملا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں